السلام علیکم دوستوں کیا حال چال ہے آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گیا آج ہم آئے ہیں ماشاءاللہ بھائی کے پاس ماشاءاللہ بہت پیارے بکرے لے کے آئے ہیں بہت مناسب ریٹ سے تو کیا آئے ہیں مناسب ریٹ پر دیں گے ہاں لوگ آئیں اور ان کو پسند کریں یہ قربانی کے بہت خوبصورت بکرے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان کی قربان کریں یہ بہت معمولی سی قیمت کے بکرے ہیں جیسے حالات کے حوالے سے معاشی حوالے سے لوگ کافی ڈسٹرب ہیں تو ہم نے ان کی پرچیزنگ بھی اس حوالے سے ہی کی ہے اور اسی طرح کی چیزیں ہم نے خریدی ہیں کہ لوگوں کو لوگوں کو چیز دیں تاکہ وہ اللہ کے راستے کے اندر قربان کریں اور یہ بہت نارمل قیمت کے اندر ہے لوگوں کی سوچ سے بہت کم جو ہے یہ ایریا کونسا بنتا ہے آپ کا ایریا یہ یہ بائی پاس ہے چھتیس شمالی سرگودہ سے چار کلومیٹر کی مسافت پر ہے چھتیس شمالی بڑا مشہور گاؤں ہے چھتیس شمالی بلوچوں والا تو شہر سے کون سے روڈ بے سے آئے ہیں شہر سے گلوالا چوک سے یہ تین کلومیٹر کی مسافت پر ہے اور اگر آپ یہ ادھر سے آئیں امبالا کالیج سے تو سیدھا یہ روڈ آتا ہے بھٹا چوک بھٹا چوک سے ایک کلومیٹر کی دوری پر ہے یہ رویل آرچٹ کا نام لوگوں نے سنا ہوگا اور اگر آپ کو سیر کرنے کے لیے تو بالکل اس کے قریب ہے یہ جی 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 تو مناسب ریٹ کریں گے جو آپ نے انشاءاللہ لوگ آئیں یہاں پر دیکھیں ان کو پسند کریں اور ہم انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر اچھا کچھ لوگوں کے سوالات گئیں کہ ابھی بکرہ یعنی کے دیر ہے تو پھر وہ گھر میں رکھ نہیں سکتے جگہ نہیں ہوتی اس میں ہم نے لوگوں کے لیے اپرچونٹی رکھی ہے کہ لوگ یہاں پر خریدیں اور اپنے خرید کے جو بکرہ ان کا ہوگا اس کے اوپر اپنی نشانی لگا دیں تو ہم ان کے بکرے فری آف کوسٹ رکھیں گے تو بیانہ دے دیں یا پھر پوری پیمٹ کریں گے؟ بیانہ دے دیں پوری پیمٹ کردیں لوگوں ان کی مرضی ہے جو جس طرح کرنا چاہے ہم ان کے لیے حاضر ہیں تو اس کا چارہ وغیرہ اس کے چارے اخراجات سارے ہم خود برداشت کریں گے یہ تو کافی دوست ہم لوگوں کو دیں گے کہ وہ اپنے بکرے ہمارے پاس فری آف کوسٹ رکھیں گے تو ہم ان کو فری آف کوسٹ رکھیں گے چاند رات تک ہم ان کو بلکل ماشاء اللہ اب ان کی روڈ پہ آگیا ہے یہ روڈ آرہا ہے شہر سے اور یہ والا روڈ کونس ہے؟ یہ گل والا چونک کی طرف سے آرہا ہے اور یہ والا جو روڈ ہے یہ بھٹھا چونک رائل آرچڈ والی سائٹ سے آرہا ہے رائل آرچڈ والی سائٹ سے آرہا ہے بڑی مناسب ویڈ پہ کرونا وائرس کی وجہ سے اور ایسے بھی بہت مناسب ویڈ پہ لے ہیں لوگ اس وقت معاشی حوالے سے کافی ڈسٹرب ہوئے ہیں اور اس حوالے کو انسان کو یاد رکھنا چاہیے کیونکہ یہ سب کے ساتھ ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی دیگر لوگوں کے ساتھ بھی تو ہم نے اس میں لوگوں کو یہ بات بلکل دکھانی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر حوالے سے تاکہ لوگ اللہ تعالی کے اوپر زیادہ اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کریں آسانی ہے ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لئے اور قربانی کرنا ہر مسلمان کا حق ہے تو مسلمان کو اس طرح کی اوپورٹینٹیز دینی چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرسکے ہم سستے دیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کیا مانگ رہے ہیں اس کا دکھاؤ اس دکھاؤ اس ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی کیا ڈیمان ہے اسیدار ماشاءاللہ کمی پیشی ہو جائے گی ماشاءاللہ گلائییں چیک کریں ماشاءاللہ 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 یہ کیا ہے دانتوں میں خرم بھائی چوگا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اسیدار ماشاءاللہ 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 پوٹ پہ آدھ رکھو اس کی ماشاءاللہ خورم بھائی اس کا کیا ریڈ ہے پجتر ازار اور دانتوں میں کیا ہے دوندہ ہے پوٹ دخوا اس کی پوٹ آدھ رکھو اس پہ ماشاءاللہ پجتر ازار کمی پیسی ہو جائے گی اس میں پچر ازار کمی پھر ہوں گ comun کمی بنید گید بکرہ عید کے حوالے سے اچھی نہیں ہے اور وہ کم قیمت کے اندر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے ایک حصہ رکھا ہے اس کے اندر پندرہ ہزار روپے فی کس کے حساب سے ہم گائے کی قربانی کریں گے اس میں بچڑے اور کٹے دو طرح کی قربانیاں ہوں گے تو اس میں ہم نے یہ رکھا ہے کہ ہم ایک تو بہت اچھا اور صاف ستھرا گوشت ان کو پروائیٹ کریں گے مطلب ہم اس طرح کا گوشت پروائیٹ کریں گے دوستوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ جو گوشت وغیرہ جو حصے ڈالتے ہیں تو وہ گوشت بڑی بڑی بوٹیاں بنا کے دیتے ہیں اور ٹائم پر نہیں بھیجتے اور ان کی پیکنگ نہیں صحیح ہوتی اور پائے جو ہوتے ہیں یہ بڑے جانور کے یہ تقسیم صحیح نہیں ہوتے تو آپ کی اس بارے میں کیا بارک ہے آپ کیس طرح کی سبیت دیں گے اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہائی جینک چیزیں ہونی چاہیے ہم جو پھوٹ کھاتے ہیں وہ بہت ہائی جینک ہونا چاہیے اگر ہم اس گوشت کی پیکنگ ہی اچھی نہیں کریں گے تو پھر ہم نے کس طرح سے ہائی جینک کھانا ہے اور لوگوں کو کس طرح ہائی جینک پور دینی ہے تو اس حوالے سے ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم خود صاف سترے لوگ ہیں اور ہم صاف سترے کام کرتے ہیں ہم بہت خوبصورت انداز میں پیکنگ کریں گے لوگوں کو پسند آئے گی وہ پیکنگ ہماری اور اب بوٹی جو ہے اس کے اندر اکثر لوگوں کے ہاں دیکھا گیا ہے کیونکہ ہم یہ پہلے بھی کام کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں تو لوگ ہڈیاں لوگوں کو زیادہ دے دیتے ہیں اور اپنی طرف بوٹیاں ڈال لیتے ہیں ہڈیاں بھی ہوتی ہے اور وزن بھی کئی دوستوں سے میں نے بات کرنی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو ایسے کرتے ہیں کہ وہ ایک حصہ کا زیادہ وزن ہوتا ہے اور ایک حصہ کا کام وزن ہوتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک حصہ لینے چاہتے ہیں پوٹی شیٹ سے لینے چاہتے ہیں بیڑے کی پوٹ ہوتا ہے کوئی کہتے ہیں ران سے لینے چاہتے ہیں مگر اس طرح ان کو پروائیڈ نہیں ہوتا یہ مسئلہ بہت زیادہ ایشو آج کل ہے اس کا حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو قربانی کریں گے جو بھی جانور ہوگا ہم اس کے پورے گوشت کو مکس اپ کریں گے پھر اس کی تقسیم کریں گے تاکہ کسی فرد کے پاس یہ گنجائش نہ ہو کہنے کی کہ ہمارے پاس گوشت ٹھیک نہیں آیا اور اگر کوئی فرد ایسا ہمیں کہے گا تو یہ ہمارے لئے بہت جو ہے اس طرح کی گلٹی والی بات ہوگی کہ ہم اس بات کو بنداش کریں یعنی کہ آپ پورا وزن کریں گے پہلے اور پھر ڈوائیڈ کر دیں گے ہم اس کو مکمل مکس اپ کریں گے جو بھی اس کی ہڈیاں ہوں گی جو پائے ہوں گے پائے ہم سائیڈ پر رکھ دیں گے اور ہم ان لوگوں کو دیں گے ہم کوشش کریں گے کہ جو پائے کے فائش مند ہیں ہم ان لوگوں کو پائے پروائیڈ کریں اور جو فائش مند نہیں ہیں ہم ان کو رہنے دیں اور جو پیکنگ کے حوالے سے وہ بھی ہم اچھی پیکنگ کریں گے اور مکس اپ گوشت کر کے اچھی خوبصورت گوٹی بنا کے چونکہ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس گوشت کا کام جانتے ہیں اور ہم ان کے ذریعے سے یہ کام کروائیں گے اور وہ پورا دن ان کو لگے گا اگر کرنے میں بھی یہ کربانی صبح ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہیں دوست کہتے ہیں کربانی صبح ہو گیا مگر وہ گوشت کیونکہ آج کل گرمی بہت زیادہ گرمی ہے تو بکرائیت میں جب گوشت شام کو آتا ہے وہ سمیل مار دیتا ہے ہم انشاءاللہ اثر کی صلاح سے پہلے پہلے تک گوشت ہم لوگوں کو پروائیڈ کروائیں گے انشاءاللہ کیونکہ ایک جو جانور ہوتا ہے اس میں کم اس کم جو ٹائم لگتا ہے اگر اچھے لوگ ہوں جو کام کرنے والے ہیں اور ٹھیک انداز میں کام کریں تو تقریباً پنتالیس منٹ لگتے ہیں تو ہم انشاءاللہ اس ٹائم کو مزید کم کریں گے اپنے لوگ بڑھا لیں گے لوگوں کی کیونکہ آج کل بہت سار لوگ فری مل جاتے ہیں ہم ان کو بڑھا لیں گے ہم کام کرنے والوں کی طاقت بڑھا کر کام کو اچھے انداز میں جلدی کروا سکتے ہیں ہم دلتا